بات کرتے ہیں اس وقت کی ایک بڑی خبر کی جو جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر اڑی جیسے آتنگ کی حملے کو انجام دینے کی کوشش کی گئی مگر سرکشا بلوں نے اسے ناکام کر دیا راجعوری میں سرکشا بلوں پر آتنگ کی حملے کی یہ بڑی سازش تھی راجعوری کے پرگل میں رات کے اندھیرے میں سینہ کے کیمپ میں گھسکار آتم گھاتی حملہ کرنے کی یہ کوشش تھی لیکن جوانوں کو جیسے ہی اس کا پتہ لگا انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور آتنگ کیوں کے ساتھ مڈھ بھیڑ ہوئی اس مڈھ بھیڑ میں دونوں آتنگ کی مارے گئے آتنگ کیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سینہ کے تین جوان بھی شہید ہو گئے ہیں جبکہ دو جوان گھائل ہیں فیلحال پورے علاقے میں سرچ اور کارڈن آپریشن جاری ہے تلاشی لی جا رہی ہے وہانوں کو روکا جا رہا ہے ساتھ ہی اس بات کی پڑتال بھی چل رہی ہے لیکن ان آتنگ کیوں کو بددگا دینے والے کون لوگ تھے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہماری سیوگی آجائے باشدو جڑ گئے ہیں آجائے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے LOC سے قریب یہ علاقہ ہے پندرہ اگست سے پہلے اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش کیا ایک بار پھر اوڑی جیسی گھٹنا کو انجام دینے چاہتے تھے آتنگ کی جی بلکل اوڑی کو ریپیٹ کرنا چاہتے تھے بڑا فیدائن حملے کی فراق میں تھے آتنگ کی لیکن کیونکہ سو ترنتیتہ دیوس آس پاس ہے اور ایسے میں لگاتار اس طرح کی انپوٹس آ رہی ہیں کہ رجوری اور پونچ میں خاص طور کر اگر ہم جمعوں کے دس زلوں کی بات کریں تو رجوری پونچ اور جمعوں میں خاص طور پر آتنگ کی جو ہے بڑے فیدائن حملے کر سکتے ہیں اس طرح کے انپوٹس لگاتار مل رہے تھے سو ترنتیتہ دیوس کے آس پاس یہ حملے ہو سکتے ہیں اس طرح کے بھی انپوٹس مل رہے تھے اور تعریف کرنی ہوگی یہاں سرکشہ بلوں کی جنہوں نے رات کے اندیرے میں ان فیدائن آتنگ کیوں کو جیسے یہ کیمپ میں گسنے کی کوشش کی وہاں پر ان کو چیلنج کیا وہاں پر ان کو روکا اور فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ میں دونوں آتنگ کیوں کو مار گرایا گیا حالانکہ اس میں دکھت خبر یہ بھی ہے کہ اس میں ہماری بھارتی سینہ کے تین جوان وہ شہید ہوئے ہیں لیکن ایک بڑے حملے کو روکا گیا ہے حالانکہ ابھی جو پولیس کے دکاریوں سے میری بات ہوئی ان کے مطابق اس آپریشن کو کال آف کر دیا گیا ہے وہ دونوں ڈیڈ بڈیز ریکاور کر لی گئی ہیں لیکن پھر بھی پورے علاقے میں سرچ این کارڈن آپریشن چل رہا ہے تاکہ ان آتنگ کیوں کی مددگار یا ان کا کوئی اسلہ جو ہے اس علاقے میں چھپا ہوا پورے درحال کا پرگال علاقہ ہے جہاں پر راجستان رائفلز کی یہ جو ہے بٹیلین ہے وہاں پر اس کیمپ میں گھسنے کی کوشش کی تھی لیکن اس حملے کو ناکام کر دیا اور اب اس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی نے سیدھے طور پر اس حملے کے پیچھے پاکستان کو ذمہ دا ٹھہر آیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس حملے کے پیچھے جو دوشی ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا یہ ہیں شرمہ جی جو رات کا کھانا اور دیش دنیا کی سرخیاں دونوں لیتے ہیں سمیت عوستی کے ساتھ اب یہ ہیں ان کے پڑوسی بینر جی صاحب مہم ہم مشٹی دوئی کھاتے کھاتے پورا بنگال جان لیتے ہیں سمندے کے ساتھ ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ نیوز ایمکر کو ایک ہی ایپ پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے